پاکلام میں سے ہمارے لئے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب اس کے چھٹے باپ کی پانچویں سے آٹھویں آیت اور ساتویں باپ کی پہلی پانچ آیت اور دسویں آیت اور خداون نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی شرارت بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے خیالات کا تصور ہر وقت بدی کی طرف مائل ہے تو وہ زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے پچھتایا اور دل میں گمگین ہوا تب اس نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا ماں ہیوانوں اور کیڑوں مکوڑوں اور آسمان کے پرندوں کے روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا کیونکہ میں ان کے بنانے سے پچھتاتا ہوں مگر نو نے خداون کی آنکھوں میں مقبولیت پائی اور خداون نے نو سے کہا کہ تُو اپنے سارے گھرانے کے ساتھ کشتی میں داخل ہو کیونکہ میں نے تجھ ہی کو اس پشت میں راست باز پایا سب پاک جانوروں میں سے سات سات نر اور مادہ اور ناپاک جانوروں میں سے دو دو نر اور مادہ لے اور آسمان کے پرندوں میں سے بھی سات سات نر اور مادہ لے تاکہ تمام روئے زمین پر ان کی نسل باقی رہے کیونکہ سات دن کے بعد میں زمین پر چالیس دن اور چالیس رات تک پانی برساؤں گا اور ہر جاندار جسے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا اور نو نے جو کچھ خداون نے فرمایا تھا سب کچھ پورا کر دیا اور سات دن کے بعد توفان کا پانی زمین پر آ گیا پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو خدا کا شکر ہو موسیقی 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 موسیقی